احتساب عدالت نے عزیزیا سٹیل ملز ریفرنس میں نواز شریف پر فرد جرم آئیت کر دی نواز شریف کا نمائندے زافر خان کے ذریعے صحت جرم سے انکار فلکشپ انویسمنٹ ریفرنس میں فرد جرم کی کارروائی کل تک موقع ہے بانگ پیل ریفرنس میں بھی نواز شریف مریم نواز اور کیپٹنس اف در اٹائٹ پر فرد جرم آئیت ملزمان کا صحت جرم سے انکار مریم نواز نے فرد جرم پر دستخط بھی کر دی ہے احتساب عدالت نے شریف خاندان کی تمام درخواستیں مسترد کر دی پہلے نواز شریف کی ٹرائل روپنے پھر مریم نواز اور کیپٹنس اف در اٹائٹ کی فرد جرم آئیت نا کرنے اور اب ریفرنسز کو یگ جا کرنے سے متعلق درخواست بھی خارج روز روز پیشوں سے بہتر ہے کہ سزا سنا دی جائے مریم نواز کی میڈیا سے گفتگو کہا اگر اس طرح ہی انتقام دینا ہے تو ایک دفعہ سزا سنا دیں کیپٹن سفدر بولے عدالت سے نیک توقعات تھے چہدری منیر کے گھر کے دروازے گورنر سن پر بند کرنے کا معاملہ معامل زبیر کہتے ہیں گھر میں داخلے سے روکا نہیں گیا میڈیا نے رائی کا پہاڑ بنا دیا گورنر سن کو اندر داخل ہونے سے روک دیا گیا تھا سابق وزیراعظم نواز شریف 22 اکتوبر کو لندن سے لاہور پہنچیں گے واپسی کے لیے پی آئی اے کی پرواز کے ٹکٹ کنفرم نواز شریف 26 اکتوبر کو احتساب عدالت میں پیش ہوں گے نواز شریف پر مقرمات ہیں اگر شہباز شریف قیادت سمحال لے تو پاٹی بس سکتی ہے فاقی وزیر ریاض حسین پیرزادہ کا مشورہ کہا شہباز شریف عوام کی نفس سمجھتے ہیں نواز شریف مہاں زارائی نہیں دانشمندی کے ساتھ عدلیہ کا سامنا کرے ہر وقت عدلیہ کو نشانہ بنانے والے ہوش کے ناکھن لے تنقید کرنی ہے تو فیصلے پر کریں چیف جسٹس کے جانگیر تری ناہلی کیس کے دوران ریوانس سما پیر تک ملتبی قندید بلوش قتل کیس میں اہم پیش شرف گرفتار موزے مفتی عبدالقوی عدالت میں پیش چار روزہ جسمانی ریمان منظور مفتی عبدالقوی کو جھنگ فرار ہوتے ہوئے گرفتار کیا گیا تھا اگوان صبح قندھار میں فوجی اڈے پر دو خودکش حملے تیتالیس فوجی حلاق نو زخمی پکتیا میں ایک اور امریکی ڈون حملہ چھے طالبان حلاق تین زخمی مردے والوں میں دو کمانڈرز بھی شامل انٹرنیشنلی حاکی پلئرس سیدہ سادیا کا ہیڈ کوچ سید خان پر حراسہ کرنے کا الزام کہا کوچ سید خان نے مجھے حراسہ کیا کوچ سید خان نے سادیا کے الزمان کی تردی کر دی پاکستان میں ہندو برادری آج دیوالی انتہائی مذہبی جوش و جذبے سے منا رہی ہے مندروں میں ملکی سلامتی کے لیے دعائیں وزیراعظم کا ہندو برادری کے لیے نیک خواہشات کا اظہار موسیقی موسیقی